سلک ہے ہنڈا فرائی کیا ہے کیونکہ آج سالن نہیں تھا میں نے بنایا تھا پلاو رات کو اور جس دن سالن نہیں ہوتا نا پھر میں پراتھے کے ساتھ ہنڈا بناتی ہوں اچھا خود میں چائے باکرہانی کھاؤں گی تو کبھی میں پراتھا بنا لیتی ہوں کبھی چائے باکرہانی تو ابھی میں ہسپینڈ کی اور اپنی چائے لے کیا ہے تھی ان کو میرے یہاں پہ چائے دوں گی تو وہ بھی سٹیمنل ناشتہ وشتہ کر کے فارق اوکے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تھے شوپ پہ جانے والے ہیں اور میں چائے باکرہانی کھاؤں گی کبھی میں چائے باکرہانی کھاؤں لیتی ہوں کبھی پراتھا کھاؤں لیتی ہوں تو ابھی میں چائے باکرہانی کھاؤں گی پھر جب بچیوں کے ساتھ ناشتہ بناوں گی تو پھر میں اس کے ساتھ باپنا پراتھا بنا لیتی ہوں اچھا آج میں بنا رہی تھی کباب کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کباب بنانے کا تو یہاں میں نے آدھا کلو چلے کی ڈال لی ہے اور اس میں ایک کلو کے قریب نہ ہے میرے پاس بیف ایک کلو سے تھوڑا سا کام ہے ایک کلو کے قریبی ہے بیف ڈالوں گی اس میں میں نے پیاز ڈال دی تھی ایک دو چھوٹی پیاز آپ ڈال دیں اس میں اور لستنہ درک ڈالے گا اس میں ثابت ہری مرچے ڈالوں گی اور زیرہ ثابت گرم سالہ یعنی کہ تھوڑا تھوڑا سارا وہ ڈالے گا ہری مرچے ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ ثابت گرم سالہ تھا جو مرچے ہوتی ہیں گول والی وہ اچھی خاصی میں نے ڈالی تھی اس کے باوجود بھی بعد میں مرچے ڈالنی پڑتی ہیں اور پیالہ سنہ درک میں پاس ختم ہوا تھا ثابت بھی تھوڑا سا تھا تو وہ میں دکھا رہی تھی میں نے کہا بس یہ ہی ہے اس کو بس چھیل کے ڈالوں گی تھوڑا پیسا ہوا اس میں ڈالوں گی یہ سب جب بلکل خوش کو ہو جائے گا اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر اس کو میں نے چوپر میں پیس لوں گی اچھا میں نے ایک دفعہ پیسا پھر بیٹی آگئی کہنے گی میں پیس نہیں ہوں تو وہ میرے ساتھ پیسنے لگ گئی تھی تو میں سوچ رہی تھی اس کے ساتھ رائٹہ بناوں اور وہ فرس ٹائم اس کو یوز کر رہی تھی تو پوچھ رہی تھی کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو اس کو حالی میں کہ اس کے اندر حالی کیسے جائے گا کیسے چلے گا اس کا ڈھکن لگاؤ پہلے تو وہ بس ڈھکن لگایا ہے اس کو میں بتا رہی تھی کہ اس کو تھوڑا تھوڑا پوچھ کر کے ایک دفعہ دبا کے نہیں چھوڑنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پوچھ کرنا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر دبانا ہے تو اس طریقے سے اس کو بہت زیادہ دبا کے نہیں رکھنا اور خیر یہ سلور کرسٹ کا چوپر ہے بہت اچھا ہے تو یہ بھی جب سیل لگی ہوئی تھی جب میں نے خریدا تھا اور ابھی بھی اس دن جب میں نے سینٹر پلازا میں دکھایا تھا آپ کو وہاں پہ بھی اس کی بہت ساری ورائٹی لگی ہوئی تھی تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ میں بنا رہی تھی دعی پھلکیاں پہلے میں نے سوچا رائتہ بنا لوں پھر میں نے کہا چلو آج دعی پھلکیاں بنا لیتی ہوں میں بہت کم بناتی ہوں ہسمنٹ کو بھی پسانتا ہے ویسے ہمارے گھر میں ہمارے فیملی میں کراچی میں بہت شوق سے دعی پھلکیاں کھائی جاتی ہیں تو میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جو تھا وہ بیسن کا لے لیا تھا اس میں پسا وزیرہ ڈالوں گی تھوڑا سابو زیرہ ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑی اسی کٹی مرچے یا پسی مرچے ڈال دیں تو میں نے ہلکیہ سا سپائسی کرنے کے لیے اس میں مرچے ڈال دی تھی بھلے بنا رہی ہوں یعنی کہ چھوٹ چھوٹی پکوڑیاں بناوں گی سپون کے ساتھ ہی بس میں اور تھوڑا سا میٹھا سوٹا ڈال دیں تاکہ یہ تھوڑی پھول جائیں تھوڑی دیر اس کو رکھا میں نے جب تک آئل وغیرہ ڈالانا تو تھوڑا سا اس کو ریسٹ مل گیا تھا تو بس اس کو میں فرائی کروں گی اچھا میں دعی بھلے بناوں یا کوئی بھی چیز بناوں میں فوراں ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا وہ پھلکیاں بنا لیتی ہوں اگر بھلے بنانے ہوں اس کے لیے بڑے بنا لیتی ہوں بڑے بڑے سائز کے بھلے اور اگر اس طرح آپ دعی پھلکیاں بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے سائز کی اس طرح کے سے پھلکیاں بنا لیں میں پہلے سے بنا کے نہیں رکھتی بتا نہیں کیوں مجھے نا اس میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے یا وہ نا بس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مگر بن جاتی ہے میں فورا ہاتھ کے ہاتھ جو نا بنا لیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں سارا مٹیریل جو تھا نا اس میں وہ ہرادھنیاں اور ہری مرچے ڈالی ہیں اور اس کے بعد اس میں جو جو سپائسز کا میں نمک مرچے وہ بھی اس میں ڈالے گا یہاں دعی میں نا میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑی کٹی مرچے ڈالوں گی وہ ڈال کے اس کو مکس کروں گی اور یہ پکوڑیاں جو تھی نا اس کو پانی میں ڈال دوں گی تاکہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں کیونکہ اگر ایک دم سے آپ اس کو دعی میں ڈالیں گے نا تو پھر سارا جو نا وہ دعی یہ پھلکیاں جو نا وہ پی جائیں گی تو وہ کم بھی ہو جائے گا دعی آپ اس میں چاہے دودھ ڈال دیں بعض لوگ بہت پتلا رائتہ بناتے ہیں اس کا خیر میں اتنا پتلا نہیں بناتی ہوں دعی کو زیادہ پتلا نہیں کرتی ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا تو تھوڑا سا میں گھڑا ہی رکھتی ہوں اور پانی کی جگہ نا میں اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں تو اور زیادہ اچھا مزے کا بنتا ہے اور اس میں نا آپ تین چار چوے لسن کے لے کے نا اس کو کوٹ کے ڈالیں گے اس میں کوٹ کے بھی دعی میں ڈالتا ہے اور اوپر سے نا اس میں بغار بھی اس کا لسن کا ہی ڈالتا ہے تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہیں کبھی آپ نا کوئی بھی ایسا سالن ہو جیسے آپ رائتہ وغیرہ بناتی ہیں نا تو اس کی جگہ آپ دعی پھلکیاں یہ والی بنا کر ٹرائے کریئے گا بہت اچھی لگتی ہیں پلاو کے ساتھ یا جیسے بھی میں نے کباب ہے اس کے ساتھ یعنی کہ کوئی اور چیز اگر آپ بنا رہے ہیں خوشک چیز ہے تو اس کے ساتھ یہ دعی پھلکیاں بہت اچھی لگتی ہیں تو بس اس میں ساری میں نے پھلکیاں ڈال دی تھی پانی میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی اور اب میں اس میں صرف زیرہ اور لسن کا بغار دوں گی ون ٹیبل سپون زیادہ نہیں ون ٹیبل سپون آپ اس میں آئل ڈال دیں اچھا یہ والا فرائی بین جو ہے نا وہ میں نے بغار کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے نا کپڑے بھی بڑے اچھے 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 ہوتے ہیں جب لائیڈ چلی جاتی ہے نا تو پھر میں چولے پہ رکھ کے نا اس والے فرائی بین سے نا کپڑے بھی اچھے کرتی ہوں بڑے اچھے کپڑے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ گھول شیو میں نہیں ہے نا لمبی شیو میں ہے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کے کپڑے بھی پریس ہو جاتے ہیں ایک دو دفعہ میں نے اس کو ڈسکارٹ بھی کر دیا کہ چلو یہ پھیک دوں یا کر دوں مگر یہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں تو بغار بھی میں نے وہاں پہ لگا دیا تھا اس میں میں نے دیکھے نمک حلدی اور کٹی مرچیں اور تھوڑا سا پیسہ زیرہ اور گرم سالہ میں نے ڈال دیا تھا اچھا یہ والا جو ہے نا میرے پاس رکھا ہوا تھا اور یہ بہت سستہ میں نے لیا تھا لوکل مارکٹ سے ہاتھ میرے اتنے پورے آ رہے ہیں اس میں کیونکہ وہ لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اندھیرے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے سکیلیٹن توبہ چلو میں نا اچھا یہ اس سے بہت اچھے کباب بنتے ہیں ویسے مجھ سے کباب کی شیف جو ہے نا وہ اچھی نہیں بنتی ہے تو مگر اس میں بڑے اچھے بنتے ہیں تو اس کو آپ نے نیچے کرنا ہے پھر اس کے اندر جتنا بھی مٹیریل آئے گا نا اس کو بلکل لیول کے ساتھ آپ نے پریس کر دینا ہے اور پھر بٹن وہ نیچے سے اس کو یوں کر دینا کلیپ اس کا جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے اور وہ خود با خود جو ہے نا کباب باہر نکل کے آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں کباب تال رہی تھی اور اتنی زور سے چھیٹ آئی کباب بھی ٹوٹ گیا میرے ہاتھ پہ آئل بھی آیا تو بیٹی بھی ہس رہی تھی کہ گائز دے دیکھیں ماما نے نا کباب توڑ دیا اور انہوں نے وہ وہاں پہ کمنٹری کر رہی تھی ساتھ ساتھ تو رات کے ٹائم یہ لائٹ چلی گئی تھی تو میں سلنڈر پہ اس کو بنا رہی تھی کیونکہ ہسپیٹ تو یارہ ساڑھے یارہ بجے آتے ہیں تو پہلے سے بنا کے رکھو تو پھر اچھا نہیں لگتا وہ تو یہاں پہ بس ہم لوگ اب کھانا کھا رہے تھے تقریبا ساڑھے یارہ پونے بارہ کا ٹائم تھا یہاں پہ میں نے کھیرہ وغیرہ بنا لیا تھا ساتھ کیمہ رکھا ہوا تھا دعی پھلکیاں تھی اور کباب تھے اس کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے پاس ہم لوگوں نے جانا تھا ہسپیٹل کوئی ریلیٹیوز ہیں ایڈمیٹ ہیں تو آپ لوگ بھی ان کے لئے ضرور دعا کریے گا ایمرجنسی میں ہیں ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اپنے بچوں کے سر پر سلامت رکھے اور سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے تو آپ ان کے لئے ضرور دعا کریے گا تو بس ان کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ جا رہے تھے دو تین دن سے وہ ہسپیٹل میں ہیں اور آج بھی پان دن ہو گئے ان کو ہوش نہیں آیا تو یہاں پہ ہم لوگ ہسپیٹل چلے گئے تھے رات کو تقریبا بارہ بجے کے قریب ساڑھے بارہ بجے کے قریب اچھا یہ جو کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہونا یہ سنڈے کا ہے تو دوبارہ میں اپنی نند کے ساتھ دو نندوں کے ساتھ اور نند کی بیٹی کے ساتھ اتوار بزار گئی تھی کیونکہ میں گئی تھی اور بڑی والی نند جو ہے وہ بھی جانے کو کہہ رہی تھی تو میں نے کہا میں تو ہسپیٹل کے ساتھ ہو کے آگئی تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پروگرام بنایا ایک ساتھ جانے کا تو یہاں پہ میں نے بھی لیسز وغیرہ لینی تھی اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے نہیں لی لیسز تو میں نے کہا چلے میں بھی چلتی ہوں مجھے زیادہ اپنی ویڈیو کو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کیونکہ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو جو اتوار بزار کی اور سینٹر پلازا کی ہے وہ بہت اچھی یعنی کہ بہت پسند کی ہیں اور اس کے بعد جو میں نے گھر کی ڈالی ہے اس میں بلکل بھی ویوز نہیں آئے تو آپ ایسا نہ کرے اس پہ بھی آپ لوگ اس کو بھی دیکھا کریں شوک سے حالانکہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ باہر جا کے ویڈیو بناوں میرے گھر کا ہی جو ہے نا ویڈیو بنانے کا وہ ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چلے ساتھ نا میں آپ کو باہر کا بھی دکھاؤں اگر کہیں جاتی ہوں کچھ لیتی ہوں یا کوئی چیز ہے نا ویسے مجھے بھی سنڈے بزار اور یہ بزار وغیرہ نا بڑے اچھے لگتے ہیں تو بہت کم میرا جانا ہوتا ہے وہاں پر اتفاق سے اس ویڈ میں میرا دو دفعہ جانا ہو گیا اور یہ نا خدر کے سوٹ اتنے پیارے پیارے آئے ہوئے تھے پیس اتنے پیارے پیارے تھے مجھے دو بٹے بھی لینے تھے وہ بھی میں نے دیکھے اور آج بھی مجھے کوئی دو بٹا نہیں ملا اس دن میں میں نے دیکھا تھا ہیر میں نے دو دو بٹے لیے تھے وہ بہت پیارے تو وہ میں دکھاؤں گی اور ابھی دیکھیں کتنا رش ہے تو یہ ہم لوگ جلدی چلے گئے تھے ڈیڑھ دو بجے کے قریب ہم لوگ گئے تھے اور یہاں پر چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تقریب ہونے اور اتنا رش ہوتا ہے اس دن میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور میں نے ابھی بہت زیادہ ویڈیو اس کی نئی بنائی کیونکہ میں پچھلے ویک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ ضرور جا کے دیکھئے گا اور رات کو بچوں نے بچوں نے منگوایا تھا زنگر برگر ساتھ میرے لئے بھی منگوایا تھا تو میں نے بتا نہیں کیا بنایا ہوا تھا تو وہ کہنے کی ہم نے نہیں کھانا تو اس کے بعد یہ دیکھیں میرا جار خالی ہو گیا تھا صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا تو ہزبنٹ دوبارہ لے کے آگے تھے تو میرا جار ما شاء اللہ ما شاء اللہ خالی نہیں ہونے دیتے کیونکہ چائے کے ساتھ نا کریمی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی تو اس لیے نا وہ باکرخانیاں وغیرہ لازمی لے کے آجاتے ہیں بسکوٹ کبھی باکرخانی کبھی کوئی چیز تو بس میں یہاں پر اس کو فیل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور جب آپ لوگوں کے ویوز آتے ہیں کمنٹ آتے ہیں تو میرا اور حوصلہ بڑھتا ہے اور اچھے سیسا کام کرنے کو دل کرتا ہے اور باہر جا کے بھی ویڈیو بنانے کو دل کرتا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کمنٹ ضرور کیا کریں جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک بھی ضرور کیا کریں صرف ایک بٹن ہی پریس کرنا ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ محنہ نہیں ہوتی ہے بٹن پریس کرنے میں تو اس طرح مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے اور ویڈیو کی ریچ بھی اچھی ہوتی ہے چلیں اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ